عوض باللہ من شتوار عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بی معلم ناظرین ہر ایکشن کے بعد ایک ریاکشن ہوتا ہے اور یہ بات ہم سب لوگ بہت خوبی جانتے ہیں لیکن اگر اس ایکشن کے بعد ایک انسان پاس لے کے اپنے کانشیس مان میں اپنے اتھارٹی کو یوز کر کے اس کے اون پر جب وہ کوئی رد عمل دیتا ہے تو اس ریاکشن کو ریاکشن نہیں بلکہ رسپونس کہا جاتا ہے اگر آپ ملٹری لینگویج میں دیکھیں تو یہ ایکشن پر ریاکشن اور ایکشن کا رسپونس یہ دونوں چیزیں بہت خوبی استعمال ہوا کرتی ہیں پاکستانی آرمی جو اس وقت دنیا کی ایک بہترین افواج میں شامل ہے اس کا جو طریقہ کار ہے کسی بھی ایکشن کے اون پر ریاکشن دینے کا وہ بھی یہی ہے اگر کوئی بھی ان کے خلاف ایکشن کیا جاتا ہے تو اس کی اون پر وہ فوراں ریاکشن نہیں دیتے بلکہ وہ اس کی اون پر ایک پاوس لے کے اپنی اتھارٹی کو یوز کر کے اپنی کانشیز مائنڈ کو یوز کر کے اس کی اون پر ایک رسپونس دیتے ہیں پچھلے دنوں کو یہ ایسا ہی پاکستان میں دیکھنے میں آیا کہ پاکستان کی ایک پولٹیکل پارٹی جو اپنی افواج پاکستان کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے کرپشن کی لوٹ مار کو بچانے کے لیے اور پاکستانی آرمی کو اس وجہ سے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج نے ان کو اقتدار حاصل کرنے میں یا ان کے کیسز ختم کرنے میں ان کو سپورٹ نہیں کیا وہ پاکستان کی افواج کو اس وقت پوری دنیا میں بدنام کرنے پر طولے ہوئے ہیں وہ ہر جگہ پر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستانی آرمی پولٹیک کے اندر انوال کرتی ہے انٹرفیر کرتی ہے لیکن جیسے ہی آرمی کے سامنے یہ سارے کیسز آتے رہے اور آرمی پر بہت زیادہ حملے ہوتے رہے ہمارے سیویلین ایک پارٹی کی طرف سے آرمی نے کبھی بھی اس کیوں پر رییکشن نہیں دیا بلکہ انہوں نے ایک ٹائم لے کے وقت کے ساتھ ساتھ ایک رسپونس دیا ہے تی جی آئی اس پی آر نے ایک رسپونس دیا ہے کہ اس پلٹیکل پارٹی کے فلان صاحب آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں ایک نہیں بلکہ دو دفعہ اور ان کی ملاقات کا جو مشن ہوتا ہے اور ان کا جو ابجیکٹیو ہوتا ہے اور ان کا جو ٹاسک ہوتا ہے وہ اس وقت اس پارٹی کے قائد اور اس پارٹی کی ایک رہنما کے عوالے سے ہوتا ہے اس ملاقات کے سامنے آنے کے بعد گویا وہ پلٹیکل پارٹی آرمی کے خلافی کھڑی ہو گئی ہے اور انہوں نے پاکستان کے دشمن ملک ایک طرح کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان آرمی پڑتا برطور حملے شروع کرتی ہے یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت خطرناک عمل ہوتا ہے جب اس کی آرمی کے خلاف اس کی عوام کو لائے جاتا ہے پاکستان میں اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی پاکستان میں یہ کوشش کی جا چکی ہے جب الطاف حسین ایک پاکستانی دشمن ملک کے اشاروں پر چلتے ہوئے پاکستان کی افواج پر بیان بازی کرتے تھے اس دفعہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا طرز عمل بلکل بے اہن ہی ہے جو صاحب یہ بیٹھ کر کر رہے ہیں وہ بھی الطاف حسین کی طرح لندن سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں ان کے کچھ چمچے کرچے ان کی باتوں پر عمل کر کے پاکستان کی افواج کے پرطانہ بازی اور بیان بازی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کے دور میں کسی بھی پروگرنے کو پروگرنے کے لیے اتنی زیادہ میند نہیں کرنی پڑتی وہ کسی بھی دشمن ملک سے بیٹھ کے پاکستان کی فیس بک اکاؤنٹس کو چلایا جا سکتا ہے اور پاکستانی فورسز کے خلاف کوئی بھی پروگرنہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی باڑھ کر یہ جو صاحب پاکستانی آرمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کے جب محضی پر نظر دڑائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب خود آرمی کے گھرانے میں سیاسی طور پر پیدا ہوئے اور پھر آرمی کے ہی زیرہ سایہ سیاست کے اندر پروان چڑے اور انہوں نے خود پاکستان کی کئی منتخب حکومتوں کو گرانے میں آرمی کا سیویلینز کا جوڈیشری کا ساتھ دیا انہوں نے کم از کم تین دفعہ جو پاکستان کی گورنمنٹس گرائی گئی ہیں ان میں انہوں نے اپنا برپور کلدار ادا کیا اور یہ جو ڈیموکریٹک ابھی جو انہوں نے ایک تحریک بنائی ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹس ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس سے پہلے جب آپ نے سیاست شروع کی تھی تو اس وقت جب ایک ڈیموکریٹک سسٹم موجود تھا ملک میں اور ایک منتخب پرائم مینسٹر بنی تھی اور بلکہ ان کے پرائم مینسٹر بننے سے پہلی بھی جو جنیجو صاحب کی حکومت تھی اس کو ختم کرنے میں پھر بینظیر کی حکومت کو ختم کرنے میں پھر بینظیر کی دوسری حکومت کو ختم کرنے میں پھر گلانی صاحب کی حکومت کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ رول کس کے تھا تو گویا ان صاحب کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ یہ کس لگر پر چل پڑے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے ایک اور بیان داغا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس فورسز کی جو ان کی انٹیلیجنس ریپورٹ بیسٹ ان کی جو ٹکنالوجی شیرنگ ہے اور اس کے اوپر جو انہوں نے انویشن کی ہے یا اس کے اوپر جو انہوں نے انوینشنس کی ہے اس کا بھی سارا راز انہوں نے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایاں کر دیا ہے یہ کس قدر صرف اپنی حکومت اور اپنے پیسہ بچانے کو پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں اور کسی دشمن ملک کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستانی عوام اور آرمی کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پاکستانیوں کو ہوش کے ناخان لینے چاہیے جس جس کی جتنی بھی ایکسس ہے جس کا جتنی بھی ڈومین ہے جس کے پاس جتنی بھی پار ہے اس کو یوز کر کے ہمیں ان لوگوں کو ننگا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے جو ہمارے دوست ہیں ہماری پاکستان کی پبلک ہے جو سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے خاص طور پر ان کو اویر کرنا چاہیے اس طرح کی گھٹیا سازش کی جو لوگوں کی سوچ ہے اس کے لئے ہم لوگوں کو ریڈی رہنا چاہیے تو یہ ایک چھوٹا سا میری طرف سے میسیج ہے کہ ہم سب مل کر چاہے ہمارا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے پولٹیکل یا ہماری افیلیشن کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے ہے اس سے ہٹ کر ریگارلیس اس سے ہم کو اپنے آرمی کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور کوئی بھی فورس کوئی بھی طاقت جب پاکستان آرمی کے خلاف کھڑا ہونا چاہے تو ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تو یہ تھی آج کی ایک مختصر سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس پیچ کو لائک کریں اللہ حافظ